اللہم صلی اللہ سیدنا محمد یا رب صلی اللہ وسلم دائماً آباداً علی حبیبی میں جب کل گیا وہ نیوز چینل وہاں جو ان کے چینل ہے نا سٹوڈیو وہاں ریکارڈنگ کے لیے قوالی چل رہی تھی اب وہی لوگ جو میرا درس ریکارڈ کروا رہے ہیں پہلے وہ ناچ رہے ہیں قوالی پہ اس کے بعد سب صوفی بن کے سب صوفی بن کے بیٹھے گئے یہ محول ہوتا ہے تھوڑی دیر میں کیا ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں سارے ناتیں چل رہی ہیں بزرگ بن کے بیٹھے میں تو یہ عجیب سے میں تو دیکھ کے حران ہو گیا میں نے کہا یار تو وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ تو بڑی بڑی لوگوں کو لاتے لے جاتا رہا ہے میں نے اس سے پوچھے یہ کیا ہے کہہ رہے ہیں یہ رمضان میں سارے صوفی بن جاتے ہیں کہہ رہا ہے بھی رمضان سے پہلے کہ ان کے میوزیکل شو ختم ہوئے جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہوا سارے فنکاروں کو انہوں نے گھر بیش دیا اب سارے مولوی مولانا ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے کہا چلو غنیمت ہے رمضان میں تو اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہے ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فنکار ادھاکار ہیں نا ناش رہے ہیں گار ہیں وہ میوزک چل رہا ہے جیسے ہی رمضان آیا انہیں ادھاکاروں کو پگڑی پہلا دی ٹھیک ہے انہی سے درست قرآن ہو رہا ہے اور وہی فنکار ہیں اب اسلام کی باتیں کم از کم جج نے یہ کر لیا کہ بھائی ہر فیلڈ کے الگ الگ لوگ ہیں علماء درست دیں گے ناچ گانے آپ نے دیکھنے ہو تو ان سے سن لیں تو ہاں میں قوالی کی بات کل میں گئے ہیں تو قوالی ہو رہی تھی وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں اسلام اس لئے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسلام ہے قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھائی یا خلفاء راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لیے صحابہ اکرام اس کی بحفل میں جایا کرتے تھے یہ قوالی باد کی بدت ہے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے موسیقی سننی ہے سر ہلانے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو بات ایک ہی ہے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو الفاظ چین کر دیئے لیکن لک وہی ہے سارا وہی بیٹے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ناچ رہے ہوتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی دین کے نام پہ مزاق مت کرو لوگ صبح سہری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں کہنے گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا قوالی سنو وہ بھی گناہ ہی ملے گا سمجھ